میں دیپک گگرانی مہاشوری آپ کا میری اور آپ کے چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو دوستو جیسے کہ ہم روز یہی کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو ایڈکیشنل پرپس کے لیے آپ اس کو پہلے چیک کریں پیپر ٹریڈ کریں دن ایگزیکیوٹ کریں سو اچھتا بنائے رکھیں دوستو آج میں ایک کچھ آپ کے ساتھ ایک اور انفرمیشن شیئر کرتا ہوں بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے بہت پیسہ کماتے ہیں اگر ایسا کماتے تو آپ بھی کر لو اور میں یہ بتا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ بھی امانڈ ملے گا دوستو آپ میری ساری ویڈیوز کو دیکھئے آپ میرے سات ازار آٹھ سو سبسکرائبر ہو چکے ہیں لگ بگ لگ بگ آپ سات ازار آٹھ سو سبسکرائبر دیکھئے اگر مجھے کچھ ارننگ ہو رہی ہوگی اور اگر اس میں بڑوتری ہوتی ہے اور ہمارا ایموٹو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھلا کرنے کی حساب سے بات کرتے اگر ہمیں کچھ ارننگ ہو رہی ہے تو ہم اس کا کچھ حصہ آپ کے مطلب ہم ڈونیٹ کریں گے لوگوں کو جردمند لوگوں کو تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کا بھلا ہوگا اور آپ کے ایک ویڈیو سے جو انکم ہوگی آپ بھی اس ڈونیشن کے حصے دار ہوں گے دوستو تب دیکھ لیجئے اگر آپ کو گیان کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈونیشن کا فائدہ بھی ملتا ہے مطلب کہ لوگوں کا بھلا ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو دعائیں ملتی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے دوستو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے کا ساتھ یہ ڈسکلیم مر ہے آپ لوگوں کے لیے دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ اس طریقے کے ٹاپک کی جو کی آپ کے لئے بہترین ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہنڈیڈ پرسنٹ بہترین ہوگا جو لوگ لائیو ٹریڈ کی بات کرتے ہیں وہ لائیو ٹریڈ بھی اس میں دیکھیں گے میں ٹریڈ نہیں کروں گا پہلے ہی کہہ دیتا ہوں چل رہا ہے لائیو چارٹ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ٹریڈنگ ہوتی ہے اور کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو یہ سب جو پیٹنس ہوتے ہیں ابھی یہ جو پیٹنس آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پروفیشنل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا بہت نالج بھی ہو مارکیٹ کا اور بگینرز کے لیے بھی ہے بٹ ان کو پہلے پیپر ٹریڈ یا کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا جس سے چلتے ان کو تھوڑا نالج ہونے کے بعد میں اگر آپ ایکزیوکیشن پہ جائیں گے تو آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا پروفیٹ ہوگا اور آپ لاؤس نہیں کرتے ہوئے اچھا کھاسا پروفیٹ کما جائیں گے دوستو یہ جو اسٹیجیٹی کو ہم کہیں گے پرائز پول بیک اسٹیجیٹی اور اسٹیجیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مارکیٹ میں گیراوٹ ہو یا پھر مارکیٹ اپ ٹین میں جا چکا ہو تو واپس پرائز کب نیچے آئے گا یا پھر اگر مارکیٹ نیچے جا چکا ہے تو وہ اب کیسے ہوگا اور اب کہنے کہونے پر کیا آپ کو اس سے بینیفٹ مل پائے گا کیا آپ اس سے بینیفٹ کما پاؤ گے تو دوستو آج ہم اسی ویڈیو کے مادیم سے آج آپ کو بتا دیں گے کہ جب بھی کوئی گیراوٹ میں آپ کو کوئی سٹاک ملے یا کوئی کموڈیٹی ملے انٹرائی کے مادیم سے تو آپ آسانی سے اس کو پک کر سکتے ہیں اور منیمم سٹاپ لوس پر میکسیمم پروفٹ کمان چکتے ہیں بٹ ریکوست یہی ہوگی کہ اگر ویڈیو اچھے لے گے تو آپ اپنے دوستو یارو مطر پریوار کے ساتھ جرور اس ویڈیو کو شیئر کریں ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہمارے پاس زرودہ کا زرودہ کے ہم بزنس پارٹنر ہے لائک تو ہم یہ بات کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کرائیے اور وہاں پر اکاؤنٹ ہونے کے بعد میں ہم آپ کو ہماری جو بہت ساری سیوہیں آپ کو فری آف کاؤز دیں گے دوستو تو اور ہم آپ کی ہیل بھی کریں گے دوستو تو دوستو یہ کہیں گے کہ اب ہم کس طریقے سے پروفٹ کم آ پائیں گے تو دوستو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا دے اس لیے اس کے لئے یہ آپ کو ایک چارٹ دکھ رہا ہے اس چارٹ میں آپ کو پرائس پول بیک اس تیجیٹی کے لئے آپ کو مس ایڈی کی ضرورت ہوتی ہے مس ایڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ٹائم فریم ہوگا آپ کے لئے 14, 34 اور 9 ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ اس کو پلوڈ کر دیجئے ٹھیک ہے مس ایڈی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یہاں پر موونگ ایوریجز بھی آنے والی ہے بٹ مس ایڈی کی ضرورت یا کسی بھی دوسرے انڈیکیٹر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اس کے لئے پڑتی ہے کہ کبھی بھی سنگل موونگ ایوریج کی اگر ہم بات کریں یا کروس آور کی بات کریں تو وہ اکیلے اچھے سے کام نہیں کر پائیں گے اور کر بھی پائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کبھی کبھی فالس سگنل آ جائے اور آپ اس فالس میں ٹریک ہو جائے تو آپ اس سے بچنے کے لئے کسی اور ایک ایسے انڈیکیٹر کا سیوگ لیں گے جس سے یہ آپ کو بینیفٹ زیادہ ہو میکسیمم پروفٹ آپ کما سکتے ہو دوستو تو میں آپ اس کو اگلے لائیو اسی سکرین پر ایک سلور کا جو مایکرو کا میں نے ایک چارٹ کھول رہا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بٹ پہلے میں اس پر اپنا سیٹ اپ آپ کو بتا دیتا ہو کہ کس طریقے سے آپ کو اس کو سیٹ اپ کرنا ہے تو جیسے کہ ہم نے دیکھا دوستو ویڈیو پوری دیکھے گا اس کیپ مت کیجئے اس کیپ کریں گے تو نقصان آپ کا ہوگا میرا نہیں ہوگا مجھے تو پتا ہے کہ کیسے کرتے بٹ میں آپ کے لئے اگر روز کچھ نیا لہا رہا ہوں that means آپ کو جو اچھا لگے وہ کرو بٹ پروفٹ کرو اپنے پریوار کو سکھی رکھو اور ہماری ساری ویڈیو کو دیکھو سر کیونکہ اب اس سے جو انکم ہوگی وہ ہم اس کا کچھ پرسنٹیج ہم لوگوں کو دان کریں گے ڈونیٹ کریں گے تو اس میں آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا آپ کو بھی ان لوگوں کی دعائیں لگے گی ویا ویا اور آپ اس دونیشن کے بھی حصدار ہوں گے دوستو تو چلیے اب ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے آپ ان کو کر سکتے تو چلیے ہم نے ایک موونگ ایسے یہ موونگ ایوریج کروس آور ڈائیورز ان کو ہم نے لے لیا اب ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم سٹیڈی میں جائیں گے پھر ہم وہاں پر موونگ ایوریج سیلک کریں گے موونگ ایوریج جو سیلک کریں گے اس میں جو آپ کی موونگ ایوریج ہوگی وہ ہے آپ کی سیون ڈیز موونگ ایوریج اور ایکسپشنال ایکسپنشنل موونگ ایوریج جو کی جس کا کلر میں نے ریڈ کر دیا ہے اور وہ آپ کو ریڈ رکھے گی then اگین ایک ور موونگ ایوریج ہوگی جسے ہم بات کریں گے وہ ہوگی آپ کی ٹوینٹی ون ڈے کی موونگ ایوریج جو کی سیمپل موونگ ایوریج نہیں ہوگی وہ بھی ایکس منشن موونگ ایوریج جس کا کلر میں نے یہاں پر گرین کر دیا ہے تاکہ وہ دکھے صحیح سے اب دوستو ایک دم مجھ چلے گا نا کیونکہ اس کے پیچھے گلازک ہے کہ پرائیس بول پول بیک اسٹیجیٹی ہوتی کیا وہ کام کیسے کرتی ہے کیونکہ آپ کو یہاں سب دکھ رہا ہوگا کہ اچھا ایسے کروس آور آگے تو پروفٹ ہو پرائیس بول بیک میں پرائیس پول بیک کی بات کرو جو کی سٹاک کو گرنے کے بعد یا پھر سٹاک کے اپ ٹرینڈ میں آنے کے بعد واپس سے مو دے سکے یا پھر جس مو کو اس نے توڑ دیا ہے وہ اس میں کام کر سکے اور اگر بائی میں تھا اپ ٹرینڈ میں تھا تو وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں آئے گا یا نہیں کہا کہ اس کا کنفرمیشن جاننے کو ہی پرائیس پول بیک کہیں گے اگر وہ اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہا ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو اپ ٹرینڈ میں آئے گا تو کیا ہوگا تو دوستو جب کبھی بھی آپ کو اب میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طریقے کا کوئی دیکھے جس کے اندر ٹوینٹی ڈیز کی مووینگ ایوریج فلائٹ آؤ تو آپ کو ٹرینڈ نہیں کرنا ہے آپ کو ہمیشہ کراوس آور پر ٹرینڈ کرنا ہے اور کراوس آور جو ہوگا وہ اپ ٹرینڈ ہوگا جس کے اندر ٹوینٹی ڈیز مووینگ ایوریج بھی اپ فرٹ سائیڈ میں ہوگی نہ کی فلائٹ ہوگی then آپ کو کرنا کب ہے دیکھو پرائیس بھول بیک اسٹی جیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو اس طریقے سے کچھ ملے that means کہ دونوں بارز کی بیچ میں اگر کوئی کینڈل ملے تو وہاں سے آپ کے ٹرینڈ کی شروعات ہوگی but trade always جو کینڈل ہے اس کے high سے دو پوائنٹ اوپر کے بعد ہوگا جیسے کہ اب یہاں دیکھو گے کہ یہاں تو پورا ہو گیا that means اب آپ اس کو یہاں سے لے سکتے ہو کیوں کیونکہ اس نے always already پہلے کے بھی جو resistance level کو اس نے بھی اس کو cross کے دیا that means آپ کو دو سے تین پوائنٹ اوپر کی ضرورت تھی وہ آپ کو مل چکے اور آپ اس میں buy position میں آ سکتے دوستو اگر آپ نے اس crude oil کو یہاں پر buy کیا ہوتا 3693 پر تو دن وہ اسی دن آپ کو 3735 روپے کا بھاو دے چکا ہوتا جو کی آپ کو 22 روپے میں مل رہا تھا اور آپ کو 35 روپے کا profit دے چکا یعنی چھوٹے lot میں 370 روپے بڑے lot میں 3700 روپے کا profit آسانی سے دے چکا اب میں اگر ڈراؤن ٹرینڈ کی بات کرو تو دیکھو اب میں بول رہا تھا کہ جب کوئی کینڈل آپ کو یہاں پہ بیچ میں فرسی ہوئی ملے دونوں کینڈل کے بیچ میں تو آپ کو اس کے اگلے کینڈل پر منز وہ کینڈل اس سے لوور سائیڈ میں بننی چالو ہو that means آپ کو trade execute کر دینا ہی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ کینڈل بنی almost اس نے جیسے trade execute ہوا یہاں پر یہاں پر mcd بھی نیچے جو divergen بننے شروع ہو گئے اور یہاں پر uptrend میں divergen بننے شروع ہوئے تھے تو that means یہ confirmation ہو گیا کہ آپ کو trade کا profit ہو ہوگا then again جیسے کہ اب اب یہاں بات کریں گے کہ اگر آپ نے کوئی trade یہاں لیا ہوتا 3626 روپے میں تو آپ دیکھو کہ 3682 روپے کا profit آپ کو ملا آپ اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو cross over تک ویٹ کرنا ہے آپ اس میں اپنی مرجی چاہے جب profit book کر سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں but یہ سب آپ پہ depend کرتا ہے but آپ کا جو stop loss ہوگا وہ initially جو بھی جہاں سے بھی اس نے آپ کو trade signal دیا تھا اس سے 2 سے 3 روپے crude میں یا پھر اگر ہم لیڈ میں بات کرے تو دس سے یا لیڈ کا منی جنگ میں بات کرے تو پھر پوائنٹ دس پانچ پیسے دس پیسے پچاس دس پیسے بیس پیسے اوپر رکھ سکتے آپ تو ہم آپ جیسے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اب یہاں پر آپ نے trade لینا ہی نہیں تھا بالکل نہیں لینا تھا اب آپ دیکھو کہ یہاں پر یہ دو price کے بیچ میں فسا جیسے trade فسا تو trade signal ہو گیا تو جیسے ہی ہوا تو پھر آپ دیکھو کو آپ کی یہاں پر اگر کسی نے trade لیا ہوتا میں always closing price پکڑتا ہو high price تو سی تیس سو ساتھ تھا میں closing price پکڑتا ہو تو چھتیس سو پینچانو روپے تھا اور دیکھو کہ چھتیس سو پینچانو سو ستیس سو چونوالیس روپے مطلب آپ نائنٹی فائف سے نائنٹی فور کی بات نائنٹی فائف سے فورٹی ایٹ کی بات کرو تو almost آپ کو پچاس پوائنٹ کے لگ بک کا profit میرا اگر اب یہاں پر بھی آپ بات کرو گے کہ یہ price اس range میں فسا ٹھیک ہے یہاں پر بھی فسا یہ دونوں کے بیچ میں آگیا اب یہاں پر فسنا نہیں یہاں پر بیچ میں آیا تو تو آپ نے یہاں ٹرین ایگزیکیوٹ کیا ٹھین چھتیس سو چونوالیس سیتالیس میں بھی ٹرین ایگزیکیوٹ کیا تو آپ کو اٹھاون روپے نہ تیرہ پیسے کیا سپس دیکھے گیا بٹ یہ واپس سے اور اس میں ایک problem اور ہوا کہ آپ کو یہاں ٹرین لینا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ crossover بھی نہیں دکھا رہا ہے تو یہ crossover ہونا ضروری ہے اس میں execution میں تو ابھی آپ دیکھو گے کہ یہاں پر جیسے ہی نکلا almost crossover ہو چکا ہے price اوپر کی یہی ہو رہا ہے اب یہاں پر بھی یہ بھاو نیچے اگر میں اب اس کے اگلے چارٹ جیسے کہ silver کی بات کروں تو آپ silver کو purely دیکھو watch کر لو آپ یہاں پر دیکھیں جیسے ہی crossover کے ساتھ میں جب یہ دونوں prices دونوں میڈل لائن میں فوسے تو پھر آپ دیکھو چھتیس سو اسی کے بعد میں آ چھتیزار آٹھ سو اسی سے یہ price صدح اگلے دن اتنا اوپر کھولا دیں اب یہاں پر آپ دیکھ لو کہ جیسے یہ نیچے بنا اور آپ نے یہاں پر trade execute کیا آپ کا mcd ڈائی ورزن بھی نیچے کی سائٹ تھا جیرو لائن سے نیچے آ چکا تھا اور دیکھا price نے کتنا profit دیا اب آپ سیم یہاں پر similar دیکھو کہ جب آپ نے یہاں دیکھا تو ڈائی ورزن green ہو چکے اوپر کی سائٹ بننا چالوں ہو چکے اور اگر آپ نے یہاں پر ستیس سو ساٹھ روپے میں بھی trade لیا تو آپ دیکھو کہ آپ کو تین ازار تین سو ستیس تین سو انچالیز یعنے کی لگ بھگ لگ بھگ آپ کو ایک سو بتیس روپے اگر میں closing price candles کے بات کروں تو second candle 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 کی بات کروں تو ایک سو بتیس سے لے کے تین سو ساٹھ روپے انہیں almost آپ کو تین سو تیس روپے دو سو ساٹھ روپے کا profit دیا اور ابھی بھی یہ رک نہیں رہا اب یہ رک نہیں رہا آپ یہ بولو گے کہ چل رہا ہے دوستو تو دوستو آشا کرتا ہو کہ ہمارے دوارہ جانکاری دی گئی آپ کو سمجھ میں آئی ہو نہیں سمجھ میں آئی ہو تو ہم آپ کو اچھے سے سمجھاتے گے اور مہربانی کر کے ویڈیو کو اس نے دوستو یاروں میترو پریوار کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے ساتھ ضرور دھا میں اکاؤنٹ کھلوائے گا تاکہ ہم آپ کی اور اچھے ڈنگ سے مدد کر سکیں گے دھنیوان دوستو آپ کا دن شوب ہو موسیقی